نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر ستائیس سال تھی اس وقت قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے مارتے پیٹتے چھ سال گزر گئے لیکن عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیت سکے اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادو کر ہیں اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی صورت الحاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شائر ہیں دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الچھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ختم کر دیں چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے انہوں نے پوچھا خیر تو ہے ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن عرد بھی موجود تھے خباب بن عرد انہیں قرآن سکھا رہے تھے عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے فاطمہ نے قرآن کے عوراق چھپا دیئے لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے اندر پہنچ کر پوچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری ان کے سر سے خون بہن نکلا اس وقت دونوں میاں بیوی کے موں سے نکلا ہاں اے عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں تم سے جو ہو سکے کر لو اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ تھنڈا ہو گیا بولے اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ بہن نے عوراق انہیں دے دیئے ان پر سورہ تعاہ لکھی تھی انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے واہ کتنا امدہ اور عالی درجے کا کلام ہے یہ سن کر خباب بن عرد بھی باہر نکل آئے اور بولے اے عمر مجھے امید ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے الہی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر پس اے عمر اللہ کی طرف آو اللہ کی طرف آو یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا مجھے محمد کے پاس لے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دارِ ارقم میں تھے عمر رضی اللہ عنہ خباب بن عرد کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے دروازے پر دستک دی ایک صحابی نے اندر سے ایک جھری میں سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے ہیں نجانے کس ارادے سے آئے ہیں آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے یہ بہت بہادر تھے فوراں بولے انہیں اندر آنے دو نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انہیں آنے دو چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا عمر اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینستے ہوئے فرمایا خطاب کے بیٹے تم کس ارادے سے آئے ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اب عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا پھر بولے اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے ارز کیا جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط راستے پر تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں آپ نے فرمایا اے عمر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے میں اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا اس پر تمام مسلمان دارِ ارقم سے دو صفے بنا کر نکلے اور کعبے کی طرف روانہ ہوئے ایک صف میں عمر تھے دوسری میں حمزہ سب نے مسجدِ حرام میں نماز ادا کی قریش نے یہ دیکھا تو تیش میں آ گئے اس وقت تو کچھ نہ کہا جب عمر تنہا نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیا انہوں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا آخر کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے یہ واقعہ نبوت کے چھٹے سال پیش آیا ایمان لانے کے بعد چھ سال تک مکہ میں رہے پھر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی میں آج مکہ سے جا رہا ہوں کسی میں حمد ہے تو مجھے روک کر دکھائے کوئی آگے نہ آیا اس طرح آپ قبا پہنچیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے مسجدِ قبا کی تعمیر کے بعد سب نے مدینہ کا رخ کیا ہجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق کی عمر چالیس سال کے قریب تھی اس کے بعد وہ تیس برس اس دنیا میں رہے یہ سارا زمانہ مدینہ میں گزارا مسجدِ نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا